السلام علیکم میریوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں ہوں بیسٹ ہاؤس وائف اور میں آپ سب کو اپنے اس بی ایچ ڈیوو چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں کرما کرم مٹر پلاو اور وہ بھی کرم مسالے والا تو آئیے چلیے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے مٹر لیے ہیں آدھا کلو جنہیں میں نے دھو کر نکال کر دھو کے رکھ لیا ہے اور میں نے چاول لیے ہیں ایک گلاس چاول ہیں جنہیں میں نے دھو کر بھی گھو دیا ہے پیاز لیے ہیں میں نے دو عدد جنہیں میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے آپ ان کی کٹنگ موٹی باری کو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں سب سمیٹ چلیے ہیں میں نے پانچ عدد دھو کر درمیان سے کٹ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے ٹیمارٹر لیا ہے دو عدد جنہیں دھو کر باری کٹ لیا ہے سلائس میں اس کے علاوہ نمک سرخ مرچ اور گرم مسالہ لیا ہے حسب منشا اب میں گرم مسالہ جو ہے اس کی ریسیپی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ایک خاص ٹرک ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو آئیے ہم اپنا گرم گرم مٹر پلاو پکانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکچی میں آئل لیں گے اور پھر اس کے اندر اپنا کٹا ہوا وہ پیاز اس میں ڈال دیں گے آنچ ہم تھوڑی سلو رکھیں گے اور اس پیاز کو براؤن ہونے دیں گے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے جب یہ براؤن ہو جائے تھوڑا سا اس کا کلر تیز ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنے جو ٹیمارٹر سبس مرچ اور نمک اور گرم مسالہ سرخ مرچ اور مٹر وغیرہ ہیں ان ساری چیزوں کو ہم براؤن کرنے کے بعد ہس بے ضرورت پانی شامل کریں گے اور پھر جب پانی کو اُبال آ جائے گا تو اس میں چاول ڈال دیں گے اور پھر جب چاولوں میں تھوڑا سا پانی کم رہ جائے گا تو دم پر لکھ دیں گے اگر آپ کو میرا یہ مٹر پلاو بنانے کا طریقہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ سکیں اور آسان طریق استعمال کر کے پلاو بنا سکیں اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور پھر یہ گرہ مسائلے کی کچھ میرا کلپس یہاں شامل کی ہیں جو کہ میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گی اپنا خیال رکھئے گا سب لوگ بہت زیادہ اوکے اللہ پیس